بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شمائلہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو آپ کے چینل کوکوید شمائلہ میں آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے زبردست اور ہر دل عزیز ڈیزرٹ کی ریسپی شیئر کرنے آئی ہوں جو کہ جھٹ پٹ بن جاتا ہے اور لو کاسٹ ریسپی ہے اور محنت بھی زیادہ نہیں لگتی اس میں ایک ٹائم بھی کم لگتا ہے ہم بنائیں گے دودھ والی سمائیاں تو چلیں دیر کس بات کی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر سیٹ رکھنا ہے آپ نے تو چلیں شروع کرتے ہیں میں نے ایک کڑھائی چڑھائی ہے چولے پہ اور تقریباً دو ٹیبل سپون کے برابر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بٹر یہ فروزن بٹر ہے ایک سے دو منٹ میں یہ میلٹ ہو جائے گا تو جیسے ہی یہ میلٹ ہوگا میں اس میں ایڈ کر دوں گی سمائیاں میں نے سمائیاں لیں ہیں کلرڈ سمائیاں یہ دھنک کے نام سے مارکیٹ میں ایزیلی ایویلی بل ہیں آپ کو آرام سے کسی بھی سٹور سے مل جائیں گی تو میں نے دو کپ بھرکے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور بٹر کی خوشبو لانے کے لیے میں اس کو میڈیم فلیم پہ صرف ایک منٹ کے لیے فرائی کروں گی یہ کام کرنے کا مقصد صرف اور صرف بٹر کی خوشبو لانا ہے سمائیاں میں اگر ہم نے اس کو زیادہ دیر روشٹ کیا تو پھر سمائیاں براؤن ہو جائیں گی اکڑ جائیں گی اور پھر ان کو دودھ میں گلانا مسئلہ بن جائے گا تو بس یہاں پر ایک منٹ ہو چکا ہے تو بس اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی دودھ سمائیاں میں نے لی ہیں دو سو گرام کے برابر اور دودھ میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں اس دوران ایک اور کام کریں گے میں نے ایک کپ دودھ ایکسٹرا سے لیا ہے ایک پیالی میں اور یہاں پر میں نے لیا ہے کسٹرڈ پاوڈر کا ایک پیکٹ میں نے لیا ہے سٹوبری فلیور آپ فلیور کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں تو جو دودھ میں نے لیا ہے میں اس میں دو چمچ بھر کے کسٹرڈ پاوڈر کے ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس میں کوئی لمز وغیرہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ کسٹرڈ پاوڈر جو ہے وہ جا کے نیچے بیٹھ جاتا ہے تو اچھی طرح مکس کر لیں اور کسٹرڈ پاوڈر کی مقدار آپ اپنے ضرورت کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسٹرڈ کا فلیور زیادہ پسند ہے تو پورے پیکٹ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو چلیں جی اس کو کرتے ہیں سائیڈ پہ اور یہاں ہماری سوئیوں کو بھی اُبال آ چکا ہے پانچ سے چھ منٹ کے ٹائم میں ہی یہ اُبال گئی ہیں اور اس کو ہم پہلے مکس کر لیں گے پھر اس کو چیک کریں گے کہ سمائیاں جو ہیں وہ ہماری گلی ہیں یہ نہیں گلی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ میں جو ہے وہ ہلکا سا لائٹ سا پنگ کلر خود بخود ہی آ گیا ہے ابھی ہم نے اس میں کسٹرڈ والا دودھ ایڈ نہیں کیا تو سوئیوں دیکھیں آپ کہ یہ ہلکا سا پریس کرنے پہ ہی ٹوٹ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گل چکی ہیں اور یہاں پر اب ہم ایڈ کر دیں گے چینی چینی میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک کپ کے برابر چینی کی مقدار جو ہے آپ اپنی پسند سے کم زیادہ کر سکتے ہیں خوشبو کے لئے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہری الائچی توڑ کے میں نے ڈال دی ہے آپ ہری الائچیوں کے ساتھ ڈرائی فروٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں ناریل بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو لیکن میں ڈرائی فروٹس کا استعمال لاسٹ میں گانیشنگ میں کروں گے تو چینی ڈالنے کے بعد تین سے چار منٹ میں نے اس کو پکا لیا ہے اور اب ہم یہاں پر ایڈ کریں گے کسٹڈ والا لیکوٹ جو ہم نے بنایا تھا اچھی طرح چمچ سے پہلے مکس کر لیں کیونکہ کسٹڈ جو ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے تو دودھ میں اس کو اچھی طرح مکس کرنا ضروری ہے اس کے بعد ایک ہاتھ سے ایڈ کریں اور دوسرے ہاتھ سے چمچ سے مسلسل مکس کرتے جائیں تاکہ کسٹڈ کے کوئی لمز نہ بنیں اور آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی میں نے اس میں کسٹڈ والا لیکوٹ ڈالا ہے گھول ڈالا ہے تو فوراں سے ہی یہ گاڑی ہونا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس کا ٹیکسچر اور اس کی کانسسٹنسی ایک دم سے چینج ہو گئی ہے تو بس یہاں کسٹڈ پاورڈڈ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو زیادہ نہیں پکانا کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور گھڑا ہو جائے گا تو کسٹڈ ڈالنے کے بعد آپ نے تین سے چار منٹ ہی اس کو پکانا ہے اس کے بعد آپ نے فلیم کو کر دینا ہے بند تو اب ہم اس کو کر لیں گے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آسان اور لو کاسٹ ریسپیز دوں جو بہنے نیو کھانا بنانا سیکھ رہی ہیں ان کے لیے کھانا بنانا آسان ہو تو میری آج کی ڈیسٹ کی ریسپی آپ کو کیسی لگی امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لازمی سے لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے بیل آئیکن کو پریس کر کے اور پہ سیٹ رکھنا ہے آپ نے تاکہ میری ہر نیو ریسپی آپ کو ٹائم پہ مل سکے اور اگر آپ میری چینل پہ پہلے دفعہ آئے ہیں تو کینڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اس کے لیے میں آپ لوگوں کی تہہ دل سے شکر گزار رہا ہوں گی تو میری آج کی ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے لو کاسٹ ہے اس میں اتنے زیادہ محنت بھی نہیں جاتی اور فیڈ بیک دینا نہیں بھولنا تو چلی چلتی ہوں آج کیلئے اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی کسی اور امیزنگ ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ